گرمی بڑھتے ہی میپکو کا سسٹم بھی جواب دے گیا میپکو کے اٹھائیس سے زائد فیڈر سٹریف کر گئے ہیں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے شہر میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا ہے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف طیب سیف سے طیب سیف بتائے گا کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے آج بھی کوئی گرمی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ جب دن کے اوقات میں شدید گرمی ہوتی ہے تو سڑکوں کے اوپر ہو کا علم ہوتا ہے تمام کے تمام انسان جانور جو حیوان ہیں وہ تمام کے تمام سائیوں کی طرف جو ہے بھاگتے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرتے ہیں ہم میپکو کی تو میپکو کو کسی بھی صورت پہ ہی جو انسانوں کے اوپر رہم جو ہے وہ نہیں آ رہا اور ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے جبکہ میپکو کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا صرف اور صرف دو گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ یہاں پر جائے گی جس میں ایک گھنٹہ صبح کے اوقات میں ہوگی جبکہ ایک گھنٹہ شام کے اوقات میں ہوگی جبکہ آج صبح سے اب تک کا ٹائم گزر چکا ہے چھ گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے اور ابھی تک یہاں پر لائٹ گئی ہوئی ہے اور میپکو کے تجمعان کے مطابق پورے میپکو کی اندر کل اٹھائیس جو فیٹر ہیں اس ٹائم ٹرپ کر رہے ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ یکسر چینج ہے سیر فرسیب ڈیرہ غازنی خان کے اندر چھے سے زائد جو فیٹر ہیں وہ ٹرپ کر رہے ہیں جبکہ باقی صورتحال جو ہے اس سے مختلف ہے فیٹر کی ٹرپنگ کے باعث جو ہے اس سے لائٹ جو ہے وہ نہیں آرہی اس سوالے سے بات کر دیں شہریوں سے یہ بھائی بتائیے کہ تھوڑا سا بجلی نہیں ہے صبح سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ جناب مشکلات ایسی ہیں کہ آفس جانا تھا لیٹ ہو گئے ہیں کپڑے یہ شکر ہے اس طریق کر لئے تھے تو پہن لئے ہیں نہ پانی تھا بالٹی میں پانی جمع کر کے نہاکے اب افتیار ہوئے ہیں لیکن لیٹ ہو گئے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی آفس جانا بوس نے تو کہنا ہے کہ یہ روز کا تمہارا ڈرام ہے اب آپ کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں عوام کو مشکلات کا جو سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہے ہیں کوش شہریہ مہر سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی بتائیے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج ایک تو سب سے پہلے تو نیند بہت اہم ہے جو کہ اس گرمی میں بالکل نہیں آتی لیکن پھر بھی نیند کا پھر بھی بندہ گزارہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد گرمی میں نہانا بھی پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے میں ہمامہ کا رکھ کرنا پڑا ہے تو ظاہری بات ہے اب نہا کے آفیس بھی جانا تھا تو ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا لیکن واپڈا کو پھر بھی شرم نہیں آتی واپڈا کو شرم نہیں آ رہی شہریوں نے بہت ہی امدہ قسم کے تانے دیئے ہیں واپڈا کو میپ کو کچھ خیال کرے کچھ شرم کرے اور تمام کی تمام جو ایک لائٹ ہے جو ان کا ایک سسٹم ہے اس کو اپ ڈیٹ کرے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ وہ اپنے دفاتر کو اپنے کام کو ٹائم پر جا سکے